فینس کیا ہوتے ہیں مجھ سے پوچھے پیار کا وہ طوفان محبت کی وہ آنگی وہ جذبہ وہ جمع عزتے شہرتے علفتے چہتے سب کچھ اس دنیا میں رہتا نہیں آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور تھا عزتے شہرتے علفتے چہتے سب کچھ اس دنیا میں رہتا نہیں آج میں جہاں ہوں کل کوئی اور تھا یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور تھا میں کہہ رہا تھا کہ یہ شیئر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جس جگہ پر آیا ہوں دوستو یہاں پر آپ میرے پیچھے نیپ لٹ دیکھ سکتے ہیں آشیرواد یہ دوستو وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے راجس خنہ صاحب کا بنگلو ہوا کرتا تھا اور نام تو جو ہے دوستو کافی فیمس ہے مطلب ہر کوئی جو ویڈیو دیتا ہے یہاں سے یہ ہوگے شاید راجس خنہ جی کے بنگلے کا نام جو تھا آشیرواد تھا تو دوستو آج میں آیا ہوں مومبائی کے کارٹر روڈ کے اس ایریا میں اور آج میں جو آپ کو لوکیشن دکھانے والا ہوں یہاں پر جو ہے آج سے مللب کچھ سال پہلے کی بات ہے مللب تو مللب کچھ سال پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے راجس خنہ جی کا جو ہے آلی شان بنگلو ہوا کرتا تھا اور اب جو ہے اس کو توڑ کر یہ بیلڈنگ آپ میرے پچھے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے راجس خنہ جی کا جو گھر ہوا کرتا تھا اس گھر سے نا راجس خنہ جی کو اتنی اٹیچمنٹ تھے دوستو کی انہیں اس وقت میں کافی اچھا دام مل رہا تھا پھر بھی جو ہے انہوں نے اس گھر کو نہیں پیچا انہوں نے کہا کہ اس کی مللب کوئی قیمت نہیں ہے اس گھر کے اور جب وہ گزر گئے تو جو نے یہ گھر کو جو ہے بیچ گیا گیا اور ابھی بھائی دیکھیں یہاں پر جو ہے بیلڈنگ بن چکی ہے تو بھائی راجس خنہ جی کا وہ گھر تو مجلب راجس خنہ جی بھائی پہلے سپر سٹار تھے اور اور اس دور میں دوستو یہاں پر جو ہے جتنی بھیڑ اور اسے برلہ بھی بنا دیا گیا ہے اس وقت میں یہاں پر سامنے بیچ ہوا گرتا تھا اور یہ بھائی یہاں پر راجس خنہ جی کے گھر کو دیکھنے کے لئے بھائی جیسے کی آج کے دور میں شاروک خان کے گھر کے باہر جس طرح سے بھیڑ لگتی ہے اسی طرح سے یہاں پر بھائی ایک وقت پہلے بھیڑ لگا کرتی تھی آپ آپ کیا جانے مجھ کو سمجھتے ہیں کیا میں تو کچھ بھی نہیں اس قدر پیار اتنی بڑی بھیڑ کا میں رکھوں گا کہاں اس قدر پیار رکھنے کے قابل نہیں میرا دل میری جان مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو سوچ لو دوستو اس قدر پیار کیسے سنبھالوں گا میں میں تو کچھ بھی نہیں بھائی میں نے سٹارٹنگ میں جو شیئر بولا کہ عزتیں شہرتیں علفتیں چاہتے سب کچھ اس دنیا میں رہتا نہیں آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور تھا اس لیے میں نے یہ شیئر جو ہے فرمایا کہ بھائی راجس خنہ جی کا ایک ایسا دور تھا کہ جب یہاں پر مرلہب ان کی کار جو ہے کھڑی رہا کرتی تھی تو پوری مرلہب لڑکیوں کی مرلہب لپسٹک سے بھر جاتی تھی آپ سوچیں کہ ان کا فرنڈ مرلہب سٹارڈم کا کیا علم رہا ہوگا دوستو اور جب وہ جندہ تھے اسی وقت ایک دور ایسا بھی آیا جب راجس خنہ جی کا بڑھے دوستو دھوتی مشہور پس آئے کہ جب راجس خنہ جی کا بڑھے ہوا کرتا تھا تو بھائی ان کے گھر پر دھیر سارے مللہب چکھیاں بھر جاتی بھی پورے چکھیوں سے بھر جاتا تھا کہ اس کی بھر جاتا تھا اس کی ساری لوگ جو ہے بھیش کرتے تھے انہیں اور ایک دور ایسا بھی آیا جبکہ انہیں ایک حد تک جو ہے نہیں ملا تھا یہ یقین کر پانا کتنا مشکل ہے بھائی ایک وقت ایسا تھا بھائی پورا مللہب چکھیوں سے مللہب پورا لیٹر سے گھر بھر جایا کرتا تھا اور ایک دور ایسا بھی آیا بھائی ایک دور خرق نہیں تو بھائی اس لیے سٹارٹنگ میں جو میں نے شیر کہا اس لیے بھی کہا اور راجس خنہ جی کے مللہب اور بھائی میں کہہ رہا تھا کہ راجس خنہ جی کے مللہب کچھ گانے جو ہے ان کی زندگی میں جو ہے سچ ثابت ہوئے جیسے کی زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے مللہب کچھ گانے جو ہے راجس خنہ جی کی زندگی میں صحیح ثابت ہوئے دوستو ایک دم مللہب کچھ گانے جیسے کی زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام دوستو آج کا ویڈیو میرا دکھانے کا یہی تھا کیا لوکیشن جہاں پر پہلے بیلڈنگ کی جگہ جو ہے راجس خنہ جی تعلق سان بملہ ہوا کرتا تھا اور آج جو ہے یہاں پر بیلڈنگ بن چکی ہے اور راجس خنہ جی بھی جو ہے ہمارے پیچھ نہیں رہے تو دوستو آج کا ویڈیو جو ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو جو ہے پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں دوستو وہی زندگی وہی مرحلے وہی کاروا وہی راستے مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں کیا ہوئے ہو دن موسیقی